تھرڈ ہے امبر خان ہیپی برڈ دے ٹو یو ہیپی برڈ دے ٹو یو ہیپی برڈ دے دے امبر ہیپی برڈ دے ٹو یو پورت ہے آمیر فرم کراچی ہیپی برڈ دے ٹو یو ہیپی برڈ دے ٹو یو ہیپی برڈ دے دے امبر ہیپی برٹھ دے ٹو یو برٹھ دے بھی شد ہوگئی سب کچھ ہو گیا اور اب ہو گیا چوتہ سا بریک بریک میں لینے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں ایمیل ایس ایمیس نوٹ کر لیجئے اور ہمیں بھیج دیجئے صحیح آنسر کا جواب اور ہمیں ایمیل ایس ایمیس کرتے رہے گا ہمارے شو کے بارے میں ہمیں بتاتے رہے گا اور چھوٹوز ایک اور بات ایک اور بات آپ کو بہت ایمیل ایس ایمیس نوٹ تو بتانے بھی جاتے ہیں بریک کے بعد ہم لوگ آئیں گے اور سننگے اچھی سینی سٹوری تو یہاں بھی لیکن ہے چھوٹوز انا نہیں مےarımہ چاہ بریک 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 وریک اور آسکر رہے ہیں اینڈر بریک تو چھوٹوز جیسا کہ میں نے بیگ جانے سے پہلے کہا تھا کہ بیگ کے بعد ہم لوگ سنیں گے کچھ سی سٹوری تو یہاں پر انتظار ختم ہوا اور سٹوری کا آغاز شروع ہوا تو چھوٹوز چند دیسے دیویڈیا اچھی سٹوری سنا تو ہمارے سٹوروز کو یہ سٹوری ہے ایک راج گماری کی جس نے کبھی بھی اپنی امی ابو کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور جبکہ اس کے امی ابو زندہ تھے یہ ایک بہت اچھی سی راج کماری تھی چھوٹی سی ماسوم سے ننی مونی بچی تھی جس کو ایک جادوگرنی نے کیا کیا تھا اپنی قید میں لے لیا تھا جادوگرنی نے اس کو اپنی قید میں لے لیا تھا وہ بیچاری بہت اداس ہی تھی لیکن وہ انہی کو اپنی ممہ سمجھتی تھی کہ انہی اپنی مبا در مہ در مہ در کہتی تھی تو وہ اس کے بالتے لیمتے جادوی قلح بنا بہتا ہوسمی Shadow ان کی مدر جو تھی انہی اطنا اوچہ قلح ben بنایا تھا کہ وہ نکلا ہی نہیں سکتی تھی وہ وہ نکلتی نہ رہی سکتی تھی والے اس نے کبھی باہر کی دنیا دیکھ رہی سکتی تھی کہ باہر کیا ہوتا ہے اس نے زمین پر پاوس بھی نہیں رکھاتا تو اتنے لمبے بال تھے ان کی جب بھی ان کی مدر جب ان کی آتی تھی تو اپنے بال پورے باہر پھیکتی تھی نیچے تک ان کی مدر جتی اوپر سے چل کر آتی تھی تو پھر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے نا وہ ریپونزل کو پینٹنگ کرنے کا بہت چھوک ہوتا ہے نا تو وہ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک نا آواز آتی ہے کھٹ 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 کر کے نا گیٹ نہیں بجنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے جلدی سے اتر ہو تا دیکھتی ہے جب سایہ سا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوت سے دیکھتی ہے تو ایک لڑکہ ہوتا ہے تو اس لڑکے کو وہ کورسی سے اپنے بالوں سے باند دیتی ہے اپنے بالوں سے پورے باند دیتی ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتے پور اس کے بال بندے میں یوں کر کے یوں دیکھتے دیکھتے اوپر چڑی وہ ڈر جاتا ہے وہ بھائے کہ میں ایسا ہوں ایک چوڑ تھا میں بھاگ کر آگا جا تھا وہاں سے مجھے لوگ پکڑنے کیلئے آ رہے ہیں مجھ پر الزام لگائے کہ میں نے ایک قران چورایا ہے میں نے ایک قران چورایا ہے تو کہہ رہا ہے جب میں نے نہیں چورایا ہے مجھ پر الزام لگا گیا ہے تو پھر ریپرونسل کو کہتی ہے کہ اچھا چلو صحیح ہے پھر اس کو اپنے باروں سے کھولتی ہے پھر وہ کہتا ہے کیا تم کبھی باہر نہیں جاتی میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا یہاں پر اس علاقے میں لگتا ہے کہ تم نئی ہو کہتی نہیں میں یہی پر ہی رہتی ہوں بچپن سے میں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں گئی تو وہ کہتا ہے آؤ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں تو جب وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے رپنسل اپنے پورے بالز ہوتی زمین پہ پھیٹی اپنے لبے بال ہوتے ہیں اوپر والے کلیے میں کھڑی ہوتی ہے وہ بلکل نیچے آرہے ہوتے ہیں اس کے بال پھر نہ وہ اس کے بالوں سے لٹکتا 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 نیچے آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی آ جاتی ہے جب وہ پہلی دفعہ زمین پہ گھاس پہ رکھتی ہے پاؤں وہ اتنا خوش ہوتی ہے یہ کیسی جگہ ہے وہ تحران ہو جاتی ہے کیا جگہ ہے پہلی دفعہ سے گھاس پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے ادھر سے ادھر چلتی ہے ادھر 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 کھیلتی ہے جھمتی ہے پھر کہتے ہیں جلو ایسے کرتے کرتے。 یہ لوگ بہت آگے تک چلے لہاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہاں پانے ان کے امی ڈیٹھ لیوتی ہے ان کے امی جوتھی ہے ان کے امی جوتھی ہے udھونہ استہار چلو چلو گھر چلو اگوا کر کے اس کو واپس گھر لے ہاتی ہے اس کے بال جدو ہی ہوتی ہے silicون anal اس کے پاس ایک سیکرٹیں سانگ ہوتے لگا ہے جب بھی کوئی بھی کچھ بھی چوٹ وٹ لگتی ناس پر لپیٹ تھی ناس صحیح ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا جو چور ہوتا ہے اس کے ساتھ جو باہر گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو باہر گھوم رہی ہوتی ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے درک کے کنارے سے نا درک کی چھال ہوتے ہیں اسے چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ درد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا سیکرٹ بتانا نہیں چاہتی ہے لیکن اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں لپیٹ تھی کہتی ہے آنکھیں بن کرو آنکھیں بن کرتا ہے پھر وہ سونگ آتی ہے آہ کر کے پورے 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 ٹیوب لائٹ جل جاتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے پورے لگتا ہے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے کہاں پر بالوں میں اس کے نہیں نہیں بال جب وہ لپیٹ تھی نا اپنے بلکل گولڈن کلر کے لگتا ہے بلکل ٹیوب لائٹ جل رہی ہے نا اکتی روشنی ہوتی نا پھر جب وہ ہٹاتی ہے نا تو اس کے پوری چوٹ سہی ہوتا ہے اس کے میجک ہیر ہوتا ہے موہم اس کے بعد جو ہوتے وہ مجھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی مدر جو ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتی ہے کہتی ہے تم میرے ساتھ چلو تو وہ کہتی نائی مدر میں بہت اچھا دوست ہے اور میں اپنے دوست کو بہت پسند کرتی ہوں اور ہم لوگ بہت بہت اچھے دوست بن گئے نا تو اس کی ممہ کہتی تمہیں نہیں پاتا ہمیشہ جو مدر ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رائٹ ہوتی ہیں اس کے لئے اس کو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ دو لڑکوں کے ساتھ اس کی مدر ہوتی ہیں وہ دور آگے تک چلی جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں انہوں نے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں تو وہ دونوں بیٹھے ہی ہوتے ہیں ریپنزل اور اس کے جو فرینڈ ہوتا ہے اس کو چول کہتے ہیں سب تو وہ کہتا ہے اچھا ریپنزل میں بھی لکڑیں لے کر راتوں رات ہو رہی ہوتی ہے آگ جرانے کے لئے تو پھر جب وہ لکڑے لینے کے لیے جاتا ہے نا تو پھر آتے ہی نہیں آتے ہی نہیں ریپنسل بھاگتی بھی جاتی ہے اس کو بلاتی ہے کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے میکزی میکزی کہا ہو میکزی کہا ہو نا تو پھر نا کیا ہوتا ہے وہ جب اس کو دیکھتی ہے نا تو نا وہ کشتی سے نا یوں جا رہا ہوتا ہے پانی پانی تو ہوتا ہے وہاں پر دریہ تو وہ کشتی سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے میکزی کے لئے اور اللہ کے پاس کیا وہatھی اس کے پاس کیا ہے اور لائے ولی ان کو، چھوڑے ہیں اس نے بچپن کے پاس چیے گا اور بڑ بڑ جس ہے خواب گتیں ، چچھ مام بڑ ریے اس نے ملک ہے وہ خواہد ہے وہنے لائے Barbara کہ اٹھٹے ہیں اس کےی پاس چھوڑ ہمیں کہا رجلا سوچقت のگ �l تھی دکتے ہیں وچا خواہدہ ہوتا ہے اس کو یوں سیتا بٹھا دیتا ہے اور کشتی جوتی ہے بوٹ والی ہوتی چل کے چلی جاتی ہے وہ ریپنزل سمجھتی ہے ہاں می آپ آگے میں صحیح ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو پھرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں چلے جاتے دور بادشاہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا پھر جو اس کے لڑکے کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ بچانے کے لیے آتا ہے بہت وفادار گھوڑا ہوتا ہے سب بادشاہ کو مارتا وارتا ہے لڑکے کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ لوگ چور ہوتے ہیں لڑکا چور نہیں ہوتے لڑکا اچھا ہوتے ہیں وہ ایسے اس کو انزام لگا دیتے ہیں پھر سارے جو بادشاہ کے جو غلام غلام ہوتے ہیں نا ان کی طرف ان کو جا کے بند کروا دیتے ہیں بیچارے لڑکے کو جب وہ لوگ ریپونزل کے گھر جب جاتے ہیں ریپونزل ریپونزل کر کے جاتے ہیں تو جب دیکھتا ہے اس کی مدر اس کو پورے رزنجیروں سے باندھی ہوتی بیچاری کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے تو ریپونزل کہتے ہیں پلیز مدر آپ ایک دفعہ مجھے ملنے دیجئے میرے فرینڈ سے وہ کہتے ہیں نہیں ملنے دوں گی میں تمہیں چوڑا ہلنی ہوتی ہیں لالچی بھی ہوتی ہیں تین بھی نہیں ملنے دوں گی میں ملنے دوں گی کرتے کرتے اس نے sub forma 54% ریپونزل کو جانور ریپونزل جو ہوتی ہے اس کو جانور سے بہت پیار ہوتا ہے اس کا جانور ہوتا ہے وہ کیچی لے کر آتا ہے اس کے پورے بال کار دیں اور وہ چھوڑیلیں ہوتے ہیں لڑکی کے پیٹ میں چھو رہ پہلے کا گھوپ چوبی ہو стран ہے زیادی لڑکہ آتے اس کے چھتے کچھو رہ گھوپ دیتی ہی پھر پورے کٹ کے براون ہو جاتے ہو رتے سے بال ہو جاتے ہیں پھر کیا جاتا ہے سارا جادو آدھو سب ختم ہو جاتا ہے میچ کی ہے تو وہ بیٹھی رو رہی ہوتے ہیں رو رہی ہوتے ہیں پلیز واپس آجا جب اس کے آنسوس کے اوپر گرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا جادوی سا پورا کمرہ پورا روشن ہو جاتا ہے وہ لڑکا دوارا زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہ دھوننے کے لئے جاتا ہے اب وچ کا کیا ہوتا ہے وچ کا وچ وہیں پر ہی مر جاتی ہے اتنی بری شکل ہو جاتی ہے وچ کی پورا موچ مر جاتی ہے بسورہ جاتی ہے وہیں مر جاتی ہے پورا جادو آدھو سب ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے کیونکہ ریپونزل بہت ملتی تھی اور کھویا وایک بادشاہ تھا کھوئی بھی سوری راج کو ماری تھی بادشاہ نے اعلان کروایا تھا اور کیا ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں بتائی تھی جو ریپونزل میں تھی تو ریپونزل جب جاتی ہے اس کی اپنی پہلی دفعہ دیکھتے اس کو گلے سے لگا لیتی ہے بہت 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 خوش ہوتی ہے پھر وہ جو کیا ہوتا ہے کھلے مہلے لگ جاتے ہیں پھر پورا جتنی بھی پوری کنگڈوم تھی پورے بہت زیادہ جو ہے وہ جشن مناتے ہیں اچھی تھی بہت مزا ہے اچھی سٹوری تھی بہت مجھے تھی بہت اچھی لگی جب کیا بہت اچھی جیتی ہے بہت اچھی rope دیکھنے میں بہت اچھی تھی سننے میں بہت 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 ہوتی ہے لیکن کچھ رہا ہے میں آب ہی ایک بات بتاؤں بتاؤں میں آپ کوئی بات بتائے بات یہ ہے ایک بات یہ ہے ایک بات یہ ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا ہم ایسا کرتے ہیں آپ کی جیسے کوئی جوک سن لیتے ہیں جوک آتے ہیں آپ کو سنا دیجئے 3 تین فرینڈز ہوتے ہیں ایک کہتے ہیں جب مجھے گرمی لگتی ہے تو میں 6 کمبر لیتا ہوں دوسرا کہتے ہیں جب مجھے سردی لگتی ہے تو میں خالی ایک چادر لیتا ہوں تھکنے ہوں سردی لگتی ہے جب مجھے دوڑو رکھپ میں کچھ نہیں بھی لیتا ہوں پاغل ہے سب کے سب وہ گرمی لگتی ہے چھے چے کمبر لیتا ہے پاغل یہ اٹھا کر لے سردی لگتی ہے چاہدار لے لیتا ہے دوسرا دونوں لگتی ہے 50 50 کچھ لیتا ہوں گرمیوں میں ہوتے کہ ایک چادر نہیں کچھ لیتا ہی گی چاہدار جو جاناardan ہوتے ہیں جب وہ چہدار لے لو سردیوں میں اینге جاتا ہے چلو میں ایک اور جوگ سناتا ہوں سناو بتانا نہیں بزاگ کر رہا ہوں چلے جوگ سناتا ہوں بچہ ہوتا ہے وہ نا سرا سرا لیٹ جاتا ہے لیٹ جاتا ہے تو اس سے ساتھ تو لیٹ کو ہی ہو چلا کے بلتے ہیں سر وہ میرے اوپر سے گاڑی گزر گئی تھی تو بلتے ہیں ہاں تم زندہ کیسے ہو بلتے ہیں محسومیت سے سر اصل میں پل کے نیچے کھلا تھا پل کے نیچے کھڑا ہوتا میں اچھا بچہ نا کتاب کے جو کور ہوتا ہے نا کتاب کے کور اس کو سابون سے دھو رہا ہوتا ہے تو اس کے بلتے ہیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو بولتا ہے امی سابون ہماری جل کے لیے اچھا ہوتا ہے تو میں کتاب کی جل کو اسے دھو رہا ہوں اچھا جبیل کو میں بہتا ہوں ایک بات بتاؤ بہتا ہوں ایک بات بتاؤ نہیں بہتا ہوں دو باتیں نہیں ایک ہے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے چھوٹوز ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہمیں اب جانا ہوگا لیکن چھوٹوز ہمارے باتوں پر جو ہم نے پہلے بتایا میسیج آگر دے میں اس پر ہمیں باتوں پر عمل کیجئے گا اپنے خیال لگے گا اپنے امی ابو کا کہنا مانگی گا اسٹرات پر عمل کیجئے گا گلاس میں ہمیشہ اچھے بچے بن کے لئے گا اچھا ہم لوگ اپنی گیسٹ کا تھانپ بھی کر دیتے ہیں شو مچ آپ ہمارے شو میں آئیں آپ ہمارے چھوٹوز کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی کہ ہر بات قرآن پڑھنا چاہیے اور ماما پاپا کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے بلکل بہت اچھی بات اچھے بات چھوٹوز اپنا خیال لگیے گا اپنے امی ابو کو کہنا مانیے گا اسٹراتیں مت کیجئے گا اللہ حافظ چھوٹوز اللہ حافظ چھوٹوز اللہ حافظ چھوٹوز اللہ حافظ چھوٹوز